مجھے وہ لڑکا سمجھ نہیں آیا نہ ہی اس کے اندر کوئی self confidence ہے نہ ہی کوئی job ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ فری کے قابل بھی ہے یہ سب تو ہے لیکن کیا وہ فری کے ساتھ serious ہے اینہی مجھے نہیں لگتا کیونکہ اگر وہ serious ہوتا تو وہ مجھ سے بات کرتا کہتا کہ میں job کرنا چاہتا ہوں یا میں کوشش کروں گا اس کی باتوں سے وہ بلکل hopeless لگا and he was totally blank دیکھو اینہی مجھے یہ بات ممی کو بتانی پڑے گی کیونکہ آج نہیں تو کل ممی کے سامنے یہ سب باتیں جب آئیں گی تو وہ مجھ سے خفاؤں گی کہ میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گے اگر تمہارا خیال ہے کہ انہیں بتا دینا ٹھیک ہے تو بتا دو پتہ نہیں ہماری فری کو کیا ہو گیا ہے کس طرح کا لڑکا پسند کر لیا ہے وہ تو ہمارے سٹینڈرڈ کبھی نہیں ہے سٹینڈرڈ اگر سٹینڈرڈ کی بات کی جائے تو ہم لوگ بھی آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تو پھر ہمیں کیوں اپنایا دیکھو اینہی میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا تم غلط بات سمجھ گئے یا ایم ریلی سوری میں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا جو تم سمجھی ہو تمہیں جو کہنا تھا وہ تم کہہ چکیا اور میں بلکل ٹھیک سمجھے تمہیں مجھ سے شادی کرنہی نہیں چاہیے تھے کر لے دے سدرہ سے شادی اور وہ تو تمہارے سٹینڈرڈ کی تھی نا اسے کیوں نہیں اپنایا بیٹی کی پسند نہ پسند ایک اور بات ہے لیکن شوہر کے ساتھ خوش رہنا ہی کلگ بات ہے اور رہی بات فریقی تو ہمیں اس وقت پرابلم اس کی پسند سے نہیں ہونے چاہیے اگر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے تو وہ صرف اس کے مستقبل کو سوچ کر غلط وقت پر غلط بات کرنا ضروری ہوتا کیا میرا